موسیم ایکشن کمیٹی ایک کمسین لڑکی جو ہے ایک لڑکی کو جنم دی تھی اور یہ واقعے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا جا رہا تھا تو مجھے جیسا ہی معلوم ہوا تو تقریباً ایپریل کی فرسٹ یا سیکنڈ تاریخ کو میں جو ہے نارین کھڑ گیا تھا اور وہاں پر ہاسٹل کا معنی کیے تھے ہم اور نارین کھڑ پولیسی سٹیشن پہ ملے پھر بعد میں اس کے بازو کے ایک پولیسی سٹیشن ہے وہ سرگاپور پولیس سٹیشن یہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد میں وہاں کی جو پرنسپل میڈم ہے یہ لڑکی کو اور وہ بچی کو یعنی ماں کو بیٹی کو پندرہ کلومیٹر دور لے جا کر وہ لڑکی کو کنڈی پہ پھیک دیئے بعد میں دوسرے دن وہ کھتے کھا رہے تھے اس کی بچی کو کنڈی پہ تو کوئی لوگ دیکھ کے سرگاپور پولیسی سٹیشن کے سائی کو بولے تو سرگاپور پولیسی سٹیشن والے اس کو ریکاور کرے تو یہ واقعہ جو ہے میں وہیں سے ہمارے محمود علی صاحب سے بات کیا یکی خان صاحب سے بات کیا جو پریسیڈنٹ ہے ٹیمریز کیا اور ہمارے شفی اللہ صاحب آئی ایف ایس سے بات کیا بات کرنے کے بعد میں چار لوگوں کو سسپنٹ کیے پرنسپل کو نرس کو کہ بچی پریگننٹ کیسا ہوئی پھر اس کے پر کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی تو چار لوگوں کو سسپنٹ کیے اور سرگاپور پولیسی سٹیشن میں جو ہے جو ایف ایر ایشو آتا اس کے اندر دو لڑکوں کو گرفتار کرے جو بچی کو پریگننٹ کرنے کے لیے ذمہ دار تھے تو ابو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ وہاں کے مقامی ایمیلے وہاں کے جو مقامی ایمیلے ہے ٹی آر ایس کے مہارڈی بھوپال رڈی ایمیلے صاحب کو بڑا چھرکا لگا اس سے امجداللہ خانہ نعرہ ان کھڑ کئی کو آیا مسلم ایکشن کمیٹی وہاں پر کیوں کام کر رہی انہوں کیا کیے ایک آدمی کو جس کا نام محمد رزاق ہے اس کو ایک فرضی کمپلینٹ دلائے کمپلینٹ کیا دلائے کہ ٹیمریز کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں مسلم لڑکیوں کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ بول کے بیس آدمی کے اوپر ایک ایف آئی آر ایشو کرائے تو ایف آئی آر نمبر سکسٹی تری آف ٹونٹی ٹونٹی تری ڈیٹ ایٹ سیون فور ٹو ٹونٹی تری کے دن ایک ایف آئی آر ایشو کرائے جس میں میرے کو اے نائنٹین بنائے اور ایک سنجیو ریڈی بول کے کانگریس کے کانٹیسٹڈ کینڈیڈ اور مسلم وکاس مسلم ایکشن کمیٹی نارائن کھڑکے سارے آرگ جو جو بھی اس میں لوگ پورا یہ ایف آئی آر میں کیسے سنگین مخدمات لگائے آپ مخدمات کیسے لگائے دیکھئے ٹو ٹونٹی ایٹ ای فائنٹ فائی ون بی آئی پی سی ٹونٹی تری پاسکو ایکٹ آف ٹو 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 ایل یعنی ہمارے اوپر پاسکو ایکٹ لگا رہے ہیں انہوں جو بچی کو کون ریپ کر رہا اس پہ پاسکو ایکٹ نہیں لگ رہا بچی کیسا پرگنٹ ہوئی وہ لے کے جا کے انہیں ایویڈنس کو ڈیمیج کری پرنسپول کو ایریسٹ نہیں کر رہی ٹیمیریس والوں کے خلاف میں ایکشن نے اور آن نارائن کھڑ ایس آئی کا یہ پوری سراسر بدماشی ہے یہ نارائن کھڑ کے جو ایس آئی ہے ونکرڈریٹی نام ہے ان کا تو ونکرڈریٹی صاحب اور ایمیلے صاحب مل کے دونوں جنہیں ہمارے پر ایک ایف آئر ہم کوئی ایف آئروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم برابر فیس کریں گے ہائی کورٹ جائیں گے لیگلی لڑیں گے جو کرنا ہے کریں گے لیکن یہاں پر کس خدر بدماشی ہوئی آج ہم اس سلسلے میں نارائن کھڑ کے جو مسلم ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ ڈی جی پی سے ملاقات کیا ہمیں ڈیریکٹر جنرل آب پولیس انجانی کمار صاحب سے اور ان سے ہم مطالبہ کرے ہیں کہ یہ بچی کیسا پرنگنٹ ہوئی یہ ہاسٹل میں جو ایویڈنس کو مٹھائے وہ پرنسپل کو گرفتار کرو نرس کو گرفتار کرو واجمن کو گرفتار کرو سارے ٹیمریس کے سکولوں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤ ہاسٹلوں پہ اور کنسرڈ لیڈیز ناکے کے لیڈیز کانیش ٹیبلوں کو وہاں پر ڈالو برحال کئی مطالبات لے کر ہم آج ڈی جی پی سے ملے ہیں اور یہ ایف آئر کو کلوز کرنے کا ہمارا مطالبہ ہے یہ ایف آئر ہمارے اوپر جو بک کیا گیا ہے سرا سر غلطی ہے یہ ہمارے طرف نائن صافی ہے اور ایسے ایف آئر ہوں سے ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں امیلے بھپال ریٹی صاحب کان کھول کر سن لو مسلمان اوڑ دیئے تو تم امیلے بنے مسلمان اوڑ دیئے تو ٹی ایر ایس گورنمنٹ بنی اگر تم ہمارے کوئر درانے دھبانے کی کوشش کریں گے آنے والے الیکشن میں تمہاری زمانت نہیں بچیں گے یاد رکھ لیے شکریہ